سب ہی کو میرا آرام رام آج ہم مدیہ کا پہ ڈسکس کرتے ہیں مدیہ کا تریبھج میں ہوتی ہے اور اس پہ بشے میں جو نہ ہو تھوڑے زیادہ پرشن بن رہے تھے اس لئے میں نے اس پہ الگ سے ویڈیو بنانی چاہی اس پہ آج ہم ڈسکس کرتے ہیں تو سب سے پہلے مدیہ کا کہتے کیسے تو جو ریکھا تریبھج کے کسی کون کے سامنے والی بھجا کو دو بھاگوں میں باتیں اسے مدیہ کا کہتے ہیں جیسے کہ آپ چتر میں دیکھ رہے ہیں یہ تریبھج ہمارے پاس بنی ہوئی ہے abc اس پہ a سے مدیہ کا نکلی ہوئی ہے ad جو مدیہ کا ہے یہ bc ریکھا کو دو بھاگوں میں بات رہی ہے تو a سے جو ریکھا a سے a کون سے جو ریکھا نکل دیئی ہے اس کو کہیں گے ہم مدیہ کا کیونکہ یہ bc ریکھا کو دو برابر بھاگوں میں بات رہی ہے اس لئے اس کا نام ہے مدیہ کا اس میں ایک فیکٹ آگے ہے ایک فیکٹ نمبر ایک ہے سم باہو تریبھج کی سبھی تینوں مدیہ کاوں کی لمبائی ہمیشہ برابر ہوتی ہے یدی تریبھج سم باہو ہے تو یہ پرشن اس میں آ سکتے ایک جام میں یدی تریبھج سم باہو ہے تو کیا اس کی مدیہ کاوں کی لمبائی برابر ہوگی تو ہاں بلکل یدی تریبھج سم باہو ہے تو اس کی سبھی مدیہ کاوں کی لمبائی ہمیشہ برابر ہوتی ہے فیکٹ نمبر دو ہے سم دو بھاہو تریبھج میں دو سممان کونوں کے شرش سے کھیچی گئی مدھیگا کی لمبائی سممان ہوتی ہے بہت سمدھی باہدر بج میں دو مدھیگاں سممان لمبائی کی ہوتی ہے کہنا کا مطلب یہ ہے کہ یہ دیت تر بج میں سمدھی باہدر بج ہے تو سمدھی باہدر بج کی بجہوں پر جو شرش پر جو کون بنے گا اس پر جو ہے ہمیشہ مدھیگا جو نکلے گی ان کونوں سے وہ ہمیشہ سممان ہوگی وہ ہمیشہ بلکل برابر ہو گئے آپس میں فیکٹ نمبر تین ہے سمدوی باو تری بوجھ میں آسمان کون کے شرش سے بپرید بوجھا پر کھیچی گئی مندھی کا بپرید بوجھا پر لمب ہوتی ہے جیسے آپ چتر میں دیکھ رہے ہیں یہ آپ کی تری بوجھ بنی ہوئی ہے یہ اے بی سی جو تری بوجھ بنی ہوئی ہے اس میں دو بوجھائیں برابر ہیں ملک اے بی اور بی سی سوڑی اے بی اور اے سی یہ جو بوجھا ہے اے بی اور اے سی یہ دونوں بوجھائیں آپس میں برابر ہیں اور جو بی سی ہے یہ ان دو بوجھاؤں سے چھوٹی ہے تو جو دو بوجھائیں برابر ہیں ان کے شرش سے جو بپرید بوجھا پر مندھی کا نکلی ہوئی ہے یہ جو مندھی کا ہے یہ بی سی ریکھا پر لنب بنا لیے ملک کی نمبر ڈگری کا کون بنا لیے تو اے ڈی جو ریکھا ہے یہ لنب بھی ہے ہے تو یہ مندھے کا پر اس لئے لنب ہے کیونکہ یہ تری بجائے وہ سب بجائے ہوئے ہیں کیونکہ اس کا ایک کون سو ڈگری کا ہے اور دو کون اس کے چالیس چالیس ڈگری کا ہے تو چالیس چالی ڈگری کی ریکھائیں جو اوپر جا رہی ہے یہ دونوں بجائے آپس میں برابر ہیں اس لیے جو بپریت دشا پہ ان دونوں بجائوں کے شیرش سے جو بپریت دشا پہ کون بن رہا ہے بپریت بجائے کو دو بھاگوں میں جہاں یہ بات رہی ہے اس پہ جو انگل بنے گا یہ ہمیشہ سم کون بنتا ہے اس کو کہتا ہے نم بے ڈگری کا کون یہ ہے اس پہ بنتا ہے اس کو لمب ہم کہتا ہے اگلا فیکٹ ہے تین نمبر فیکٹ ہے کہ سم دوی بھاوت تری بج میں اسمان کون کے شیرش سے بپریت بوجا پر کھیچی گئے مندے کا شیرش کون کو سم دوی بھاوت کرتا ہے تو جیسے میں نے ابھی پیچھے یہی تری بج آپ کو دکھائی تھی اس تری بج میں جو یہ مندے کا نکلی ہوئی نا اے ڈی یہ مندے کا بپریت دشا پر لمب بھی ہے اور جسے شیرش سے نکلی ہوئے اس شیرش کو بھی دو بھاکوں میں باٹ رہی جیسے یہ ہنڈرڈ ڈگری کا انگل ہے یہ جو ہے وہ دو بھاکوں میں اس کو باٹ دیا یہ پچا پچاس دگری کا انگل بن گیا یہ اس کو بھی اس نے کار دیا تو یعنی دو چیزیں اب اس میں سامنے آ رہی ہے یعنی سم دوی بھاوت تری بج ہے تو سم دوی بھاوت تری بج ہے کیونکہ شیرش سے جو بپریت بجا پر مندی کا جائے گی وہ بپریت بجا پر ایک تو لمب بنائے گی اور دوسرا جسے شیرش سے نکلے گی اس شیرش کو بھی دو بھاکوں میں باٹ دے گی تو اگلا ہے پیکٹ نمبر چار ہے کہ بشم بھاوت تری بج کی سبی تینوں مندیگاؤں کی لمبائی اسمان ہوتی ہے یدی بشم بھاوت تری بج ہے تو اس کی چتنی مندیگا نکلے گی ان کی لمبائی آپس میں برابر نہیں ہوگی اسمان ہوگی پیکٹ نمبر پانچ کسی بھی تری بج کی مندیگا ہمیشہ تری بج کے اندر ہوتی ہے یہ تری بج سے بہار مندیگا کسی کی بھی نہیں ہوتی یہ سمجھ آپ کو وہاں آئے گا جب میں لمب پر کلک سے بیڈیو بنا ہوں گا کیونکہ یدی ادھی کون تری بج ہے تو اس کے لمب ہمیشہ تری بج کے بہار ہوتے وہ اندر نہیں ہوتے تو یہ وہاں آپ کو زیادہ چاہ سمجھ آئے گا تو یہاں صرف آپ نے ادنا سمجھ رہا ہے کہ یہ کیسی تری بج کی بھی چاہے آپ کی تری بج ہو اس کی مندیگا ہمیشہ تری بج کے اندر ہوتی ہے فیکٹ نمبر چھے ہے کہ سم کون تری بج میں سم کون والے شش سے کرن پر کھینچی گئی مندیگا کرن کے آدھے کے برابر ہوتی ہے جیسے کہ آپ تری بج دیکھ رہے ہیں چیتر میں آپ دیکھ رہے ہیں یہ اے بی سی ایک تری بج بنی ہوئی ہے اس میں جو بی کون ہے یہ ہے سم کون اور اے سی ہے کرن تو بی سے جو مندیگا نکل رہی ہے یہ اے سی کو دو بھاگوں میں بات رہی ہے اے سی کو دو بھاگوں میں بات رہی ہے پر جتنا اے سے ڈ ہے اتنا ہی ڈ سے سی ہے تو جو بی اور ڈ ریکھا وہ بھی اسی کے برابر ہے ملکہ اے ڈ جتنا ہی بی ڈ اور اتنا ہی ڈ سی ہے یہ جو کہنا کا مطلب ہے یہ سم کون کے بج ہے تو اس کے سم کون سے جو مدھیکہ نکلے گی وہ کرن کو جب دو بھاگوں میں باتے گی تو خود کی بھی اس کی لمبائی ان دو بھاگوں میں سے ایک بھاگے برابر ہوگی اتنی ہی ہوگی تو اگلا فیکٹ نمبر ساتھ ہے کہ تربج کی تینوں مدھیکائے ہمیشہ ایک دوسرے کو ایک ہی بندو پر پرتیچھے دی کرتی ہیں اسے پرتیچھے دی بندو کو کیندرک کہتے ہیں تو جہاں پر یہ آپ کی مدھیکائے آپس میں ایک بندو پر ملتی ہے اس بندو کو کہتے ہیں کیندرک تو جو مدھیکاؤں کا ایک سینٹر جہاں بنتا ہے جہاں ہی تینوں بھجائیں آپس میں ملے گی اس کو کیندرک کہیں گے جیسا آپ چطر میں دیکھ رہے ہیں یہ تینوں مدھیکائے جہاں پر کٹ رہی ہے اس تری بھجائے میں آپ دیکھ رہے ہیں اس کو کیا کہا گیا ہے کیندرک تو اس میں ایک لاسٹ فیکٹ ہے فیکٹ نمبر آٹھ ہے کہ کیندرک مدھی کا کو دو انپاد ایک کے انپاد میں بھی بھکت کرتا ہے آپ جیسے چتر میں دیکھ رہے ہیں یہ تریبوچ بنی ہوئی ہے اس تریبوچ میں یہ درشایا گیا ہے کہ اے بی سی جو تریبوچ ہے اس میں اے سے جو مدھی کا نکلی ہوئی ہے یہ جو ہے اے ڈی مدھی کا ہے یہ جو پوائنٹ دیا ہے یہ تینوں کونوں کا سمدھی بھاجک بندو دیا ہوئے ملانکہ کہ تینوں مدھی کا یہاں پہ مل رہی ہے تو جتنا ڈی جی ہے جتنا ڈی جی ہے اس سے دگنا آپ کا ہے جی اے کیونکہ دو انپاد ایک کا مطلب ہے دو اور ایک تین تو کوئی بھی ریکھا ہے یہ دی اس کو دو انپاد تین میں بھٹا جائے گا تو مطلب کہنا کا مطلب ہے اس کے تین برابر حصے کرنے پڑیں گے تو ہی اس کو ہم کہیں گے دو انپاد تین تو جہاں پہ یہ مل رہی ہے تینوں مدھی کا آپ اس میں مل رہی ہے یہ پوائنٹ آ رہا ہے جی اور جی ڈی جتنا ہے اس سے دونہ ہمارا ہے جی اے تو یہ بھی ایک فیکٹ ہے یہ دی مند کے اندرک جو ہوتا ہے وہ مندھی کا کو دو انپاد ایک کے انپاد میں بھوکت کرتا ہے تو اس طرح سے مندھی کا کے کچھ پرشن بن رہے رہے اور یہ جو ہے وہ پیپر میں ہمیشہ اگزام میں ہمیشہ پوچھے جاتے ہیں تو آپ نے تھوڑا اس میں گور کرنا ہے اور یہ دی اس میں سے کوئی پرشنہ آپ کے پیپر میں آتا ہے تو پکا یہ جو ہے آپ کا نمبر او کٹنا نہیں چاہیے تھانکس فور واشنگ مائی چینل ڈرائن